دوستو جہاں ہم ریال کرکیٹ ٹونٹی ٹو کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریال کرکیٹ ٹونٹی ٹو کے اندر کیا فیچر نکل کے آئیں گے اور وہیں دوستو ایک ایسا شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے کہ کیا ریال کرکیٹ ٹونٹی ٹو کے اندر آنے والا ہے اور دوستو ساتھی اس نے ان سارے فیچرز کے بارے میں بتا دیا ہے تو ٹوٹل چھے فیچرز کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ریال کرکٹ ٹونٹی ٹو کے اندر دیکھنے کو ملیں گی اب دوستو وہ کتنا سچ بولا ہے کتنا ہے نہیں لیکن یہ چیزیں سن کے دیکھ کے میرا دماغ تھوڑا سا گمسم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں مل کے رائے بنائے جائیں کہ کیا یہ سچ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے تو چلیے دوستو بینہ ٹائم گبھائی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم پیار دوستو میں ہوں آپ کا دوست مسعود ہے میں شمسی ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر سے لرنیزی کی چینل میں اور چار دن سے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کیسے کروں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے یا نہیں کیا جائے کیونکہ ریال کرکٹ ٹونٹی ٹو کا کافی زیادہ کریز ہے اور سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ریال کرکٹ ٹونٹی ٹو کے اندر کیا کیا فیچرز آئیں گے اسی کے بیج یہاں پر ایک شخص نے دوستو ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کو ساری چیزیں پتا چل گئی ہیں اور سارے فیچرز کے بارے میں پتا ہے تو ٹوٹل چھے فیچرز کے بارے میں اس نے بات کری ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا بولا ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا کوئی بھی یہ نہیں پشتی کرتا کہ یہ چیز اس نے سچ بولی ہے کہ نہیں بولی ہے تو دوستو ایک دو دن پہلے مجھ کو ایک ایمیل آیا جو کہ گروپری جی ہے جنہوں نے بھیجا تھا اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو سکرین شاٹ میں بھیج رہا ہوں اس کے اندر ایک کومنٹ ہے اور کیا یہ چیز سچ ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر دوستو میں بھی تھوڑا سا سن رہے گیا کیونکہ جو کومنٹ کیا تھا کسی شخص نے وہ جیڈ سینٹیس کے ایک پوشٹ کے اوپر کیا گیا تھا اور جس کے اندر انہوں نے چھے چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس میں بولا تھا کہ بس ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی آنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں اس میں یہ بولا ہے کہ نیا والا ایشز آئے گا اور اسی کے ساتھ میں تیل کو کومنٹری آئے گی لیکن وہ پیڈ ہوگی اسی کے ساتھ میں نیو اسٹیڈیمز آئیں گے اور یہاں پر نیو بیٹنگ شورٹ آئیں گے اور ساتھ میں نیو بیٹنگ کنٹرولز کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے اپنے کمنٹ میں اور ساتھ ہی دوستو یہاں پر رسی پیل کا نیا آکشن کے بارے میں بھی بولا ہے کہ وہ بھی آئے گا اور ساتھ ہی بولا ہے کہ ڈبلو ٹی سی کی جو اسکارڈ ہے وہ بھی امپروف کی جائے گی اب دوستو میں نے ان کی بات پہ کیوں بولا کہ یہ چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیچے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں جیٹ سینٹیسز کے ایک میمبر نے بتائی ہیں اور یہ چیز انہوں نے جیٹ سینٹیسز کے پوشٹ پہ بولا ہے تو دوستو یہاں پر اسی لیے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ شخص نے دعویٰ بھی کیا وہ بھی کہا جیٹ سینٹیسز کے پوشٹ پہ اور یہ بتا کے کہ جیٹ سینٹیسز کے کسی میمبر نے یہ ساری چیز ان کو بولی ہے تو یہاں پر دوستو کوئی ایسی انہوں نے چیز نہیں بتائی کہ جو impossible لگ رہی ہو وہ آ رہی ہو انہوں نے ایسے کامن چیز بتائی ہے جو کی نورملی آ سکتی ہے ریال کرکیٹ ٹونٹی ٹو کے اندر اور ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جیٹ سینٹیسز کے میمبر نے بتایا ہے تو دوستو یہ چیز میں نہیں کہتا کہ نبی پرسنٹ تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ہاں ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی چیز صحیح ہوگی اور جیٹ سینٹیسز والوں نے یہ اگر کمنٹ پڑھا ہوگا تو ان کے آفیس میں ضرور تھوڑی زی کنفیوزن ہوگی کہ کس نے یہ ساری چیزیں لے کر رہی ہیں تو دوستو آپ لوگ بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں اگر آتی ہیں تو آپ کتنا ایکسیٹیڈ ہوتے ہو یا پھر آپ اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور ابھی انہوں نے کسی بھی ایمپرویمنٹ کے بارے میں جیسے گرافیک یا انیمیشن کے بارے میں کچھ بولا ہے نہیں ہے تو وہ تو شاید آئے گا یا آئے گا لیکن اس چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو مجھے کمنٹ میں بتاؤ اور آپ کتنا سچ مانتے ہو کہ یہ کتنی چیزیں سچی ہے یا نہیں ہے تو دوستو مجھ کو تھوڑا سا کنفیوزن ہو رہا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کی کمنٹ میں رائے لی جائے تو کمنٹ میں بتائیے اور ہاں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کی جائے گا